اسلام علیکم یہ پروناؤن کی سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلی ویڈیو لازمی دیکھنا پڑے گی اچھے یہ تھرڈ کائنڈزین پروناؤن کی ڈسٹریبیوٹی پروناؤن ڈسٹریبیوٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تقسیم کر دینا تو اسی طرح ایچ آئیدر نائیدر یہ ایک ہی ٹائم میں پرسن اور تنگز کو بیان کرتے ہیں آئیے ہم ان کی اگزامپل دیکھتے ہیں ہر لڑکے کو اپنی کوفی پی لینی چاہیے یا لے لینی چاہیے دیکھو جو ایچ ہے نا ایچ کی وجہ سے ٹیکس آیا ہم یہ بوائز کو دیکھ کے ورب کے ساتھ ایسی اس کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں اگر بوائز کو دیکھ کے کریں گے تو یہاں پہ ایس کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ ایچ ہمارا سبجیکٹ سنگلر ہے اسی وجہ سے ورب بھی سنگلر ہی کیری کرے گا یا ایسی اس کا اضافہ ہوگا صرف سبجیکٹ کے مطابق ایدھر آف یو کین گو تم اور سب یعنی کہ جا سکتے ہو اچھا نا ایدھر دا اکوزیشن اس رو کہ کوئی بھی جو الزام ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے نا ایدھر کی وجہ سے ایس آیا اکوزیشن اگر آئے تو پھر آر کی وجہ سے آر لگے گا کیونکہ ہم نے سبجیکٹ دیکھنا نا ایدھر اس وجہ سے نا ایدھر آف دا اکوزیشن اس رو اچھا اب ہم اس کی دیکھتے ہیں فورت ریلیٹی پروناؤن فورت اس کی کائنٹز ہے پروناؤن کی دیکھو ریلیٹی جیسے کہ رشتہ دار تو چلو ہم اس کو رشتہ دار پروناؤن ہی کہتے ہیں اب اس کی ایکزامپل دیکھتے ہیں ای میٹ امجد امجد ہیڈ جس ریٹرنڈ ای ہیڈ فاؤنڈ دا پین ای ہیڈ لاؤس دا پین ہیر ایز دا بک یو لینٹ می دا بک اب دیکھیں ای میٹ امجد جیسے کہ ہم نے فرسٹ میں دیکھا تھا کہ بار بار امجد کا نام استعمال ہوا تھا تو بار بار استعمال کرنے سے لفظ کی رپیٹیشن کرنے سے جو سینٹینس کا جو مزہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اب دیکھو ہم نے دوبارہ امجد استعمال کرنے کی بجائے اسے کہاں پر استعمال کیا ہے اس کی جگہ یعنی کہ یہ دو سینٹینس کو جوڑ رہا ہے تو جوڑنے والا یعنی کہ ریلیٹی پروناؤن ہو گیا نا وہاں پہ کیا تھا کتنا بھدہ سینٹینس لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ استعمال ہو گیا یہ ریلیٹی پروناؤن ہے یہ وہ کتاب ہے جو تم نے مجھے ادھار دی تھی ٹھیک ہے اب ہماری اس میں فورس کائنڈ ہو گئی ہے پروناؤن کی اس میں جو پروناؤن کی جو کائنڈز ہیں وہ ہیں ریفلیکسی پروناؤن ریفلیکس یعنی کہ ایسا کام جو فائل یعنی سبجیکٹ نے کیا ہو اور اس کا اثر بھی سبجیکٹ پر ہی ہو تو اسے ریفلیکسی پروناؤن کہتے ہیں جیسے یعنی کہ میں نے خود کو نراز کیا تم نے خود کو نراز کیا اس نے خود کو نراز کیا تو یہ ریفلیکسی پرونوم ہے اب آتے ہیں ہم اس کی سکس کائن پر وہ ہوتا ہے ایمفیٹک پرونوم اب دیکھیں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم وہ جو ہم نے ریفلیکسی میں دیکھا تھا مائی سیلف کیونکہ ورب کے بعد تھا اگر اس کو مائی سیلف کو ہم ورب سے پہلے لے جاتے ہیں تو یہ ایمفیٹک پرونوم ہوتا ہے ایمفیٹک کا مطلب ہوتا ہے زور دینا ایمفیسائز کرنا تو اب ہم زور دے رہے ہیں کہ مائی سیلف کین ڈو دیس وی آور سیلف کین واش آور کلاؤڈ اور تھرڈ اس کی ایکزمپل ہے تم خود سے بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہو اچھا سیون پہ ہے انٹیروگیٹی پرونوم ایسے پرونوم جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ کون دروازہ کھڑکا رہا ہے تم کسے دیکھنا چاہ رہے ہو وہ کیوں رو رہی ہے یہ ریلیٹی پرونوم بھی ہیں اگر یہ ایسے سبجیکٹ یوز ہوں اور کوشن کے لئے استعمال ہوں کوشن پوچھنے کے لئے استعمال ہوں تو انٹیروگیٹیو ہے ایسے یہ ریلیٹی پرونوم بھی ہیں اچھا ہم نے جیسے کہ فرسٹ پارٹ میں بیان کیا تھا کہ ہم جو اس کی پرسنل پرونوم کی آگے ان کی کائنڈز دیکھیں گے تو یہ پرسنل پرونوم کی آگے کائنڈز ہیں جیسے فرسٹ ہمارا فرسٹ پرسن تھا آئی تو آئی آتا ہے سبجیکٹ پہ اور می آتا ہے ابجیکٹ پہ آئی مائی مائن می جو مائی ہے وہ پوسیسیو اڈجیکٹیو ہے جیسے کہ مائی بوک یعنی کہ بوک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بوک کس کی ہے میری ہے this is مائن بوک کی ہے پوسیسیو پرونوم ہے اور می ہے وہ ابجیکٹ پہ استعمال ہوتا ہے سبجیکٹ پہ جیسے اب آتا ہے سیکنڈ پہلے تو فرسٹ پرسن ہی چاہرہا ہے آئی اور we فرسٹ پرسن ہوتا ہے وی آور آورز اس اور جو یو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے یو یو ور یو ورز یو ہی ہیز ہیم شی ہر ہرز ہر اٹ اٹس اٹ دے دیئر سٹیم حب سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں جلدہ جلد اللہ حافظ